اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں چاہتی ہماری خرم نہیں آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ نیتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جس وجیفے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ چاول کے دانوں پر کرنے والا وجیفہ ہے انشاءاللہ اس وجیفے سے اللہ تعالی آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہر شخص رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں کبھی پیروں فقیروں کے پاس تو کبھی غلط طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جائز طریقہ ہے یا نا جائز بس اسے فکر ہے تو صرف پیسہ کمانے کی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ آ جائے وہ امیر ہو جائے کچھ بھی غلط کام یا صحیح کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے لیکن غلط طریقے سے پیسہ کمائے گا تو وہ پیسہ ایک تو حرام بھی ہوگا اور دوسرا معاشرے میں زلط اٹھانی پڑے گی لیکن اگر اس ہی پیسے کو جو ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے ہم حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم حلال طریقے سے کمائیں گے اس کے لیے آپ کو ایک آسان سا وجیفہ بتا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جائز طریقے سے کمائے جائے گا پیسہ اس پر آدمی کا اپنے اوپر بھروسہ بھی رہے گا اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن بھی رہے گا اور اس کا پیسہ بھی حلال ہوگا اور سب سے اچھی بات وہ پیسہ جو حلال ہوگا اسے خوشی دے گا اللہ تعالی بھی اور اس سے خوش ہوگا اور اسے اس سے بھی جادہ رزق قطع فرمائے گا تو دوستو جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ کمائیں اور پیسہ بھی جائز کمائیں اور آسان طریقے سے کمائیں اور حلال اور بسی کمائیں تو ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو تو ایسے دوستو کے لئے ہی آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے دوستو پریشان ہر شخص ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے ہے کوئی کسی اور وجہ سے ہے تو کوئی کسی اور وجہ سے تو سب سے پہلے ہم اپنی پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے اپنی پریشانیاں اپنے گناہ لے کر حاضر ہوئے ہیں آپ اگر سور فاتحہ کا ترجمہ سمجھ لیں تو آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے پھر اس کے بعد اللہ کو ان ناموں سے پکارا گیا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے الرحمن الرحیم پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے پکارا گیا ہے مالک یوم الدین یعنی کہ قیامت کے دن کا تو ہی مالک ہے پھر اس کے بعد اپنی طرف آتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اپنے گناہوں کو اپنی پریشانیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں تو اس کے لئے انشاءاللہ آج ہم ایک وجیفہ بھی لے کر حاصل ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح اس وجیفے کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وجیفہ ہے یہ وجیفہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دے گا وجیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی وجیفہ کرنے سے پہلے آپ پانچ وقت کی نماز کی پاوندی ضرور کریں کیونکہ وجیفہ کرنا ایک نوافل عبادت میں شمار کیا جاتا ہے اور نمازیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے کیونکہ شیطان کو بھی اس سجدے سے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دھتکارہ تھا اس لئے جب ہماری نمازیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو خود با خود ختم کرنا شروع کر دے گا اور دوسرے نمبر پر آپ کوئی بھی وجیفہ کرنے لگیں تو بے یقینی سے وجیفہ نہ کریں بے یقینی وجیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے اس وجیفے پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے ہمیں بس وجیفے پر پورا یقین ہونا چاہیے تو آئیے آپ کو میں اس وجیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ وہ وجیفہ ہے کیا وجیفہ یہ ہے کہ آپ نے چاول کے ساتھ دانے لینے ہیں آپ جب آپ چاول کے ساتھ دانے لیں گے تو آپ کو چاول کے ہر دانے پر شروع اور آخر میں گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں ستر بار اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یارزاکو ستر بار یارزاکو پڑھنا ہوگا یہ آپ نے ہر دانے پر الگ الگ کرنا ہے یعنی ہر دانے پر پہلے گیارہ بار دروش شریف پھر ستر بار یارزاکو اور پھر آخر میں گیارہ بار دروش شریف پڑھنا ہے اور یاد رکھیں یہ عمل آپ کریں آپ کو اجازت ہے یہ عمل کرنے سے پہلے وضو شرط ہے یعنی وضو کر کے یہ عمل کریں اور پاک ساف جگہ پر یہ عمل کریں اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو اس کے لئے مسجد سے اچھی جگہ کوئی بھی نہیں اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے گھر میں پاک ساف جگہ پر مسلطہ بچھا کر اس جگہ پر یہ عمل کریں جب آپ یہ عمل کر لیں تو چاول کے ساتھ دانوں کو کسی کاغذ میں یا کسی تاویز بغیرہ میں کسی بھی چیز میں کپڑے بغیرہ میں لپیٹ کر یا جو ہے کاغذ بغیرہ میں لپیٹ کر پڑیا سی بنا کر اسے اپنے پرس میں یا اپنی جیب میں سنبھال کے رکھ لیں انشاءاللہ آپ کی جیب سے یا آپ کے اس پرس سے پیسے کی کبھی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور دل سے دعا بھی ضرور کرتے رہیں اور نماز ہر حال میں ادا کریں اس کو کبھی نہ چھوڑیں اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف تو اس لئے ساری امیدیں سارا یقین اللہ سے رکھیں کوئی بھی وظیفہ کرنے لگیں کوئی بھی دعا کرنے لگیں دھیان صرف اللہ سے ہو کہ یہ اتا اللہ تعالیٰ کرے گا اور اگر آپ یہ عمل پڑھ کر کسی اور کے لئے پڑیا بنانا چاہتے ہو یعنی یہ عمل آپ پڑھیں ایک اپنے لئے پڑھ لیا اور ایک دوسرے کے لئے پڑھ کر سات دانے پر پڑھ کر ایک پڑیا میں بند کر کے اسے دے دیں تو دوسرے کے لئے بھی یہ فائدہ بند ہوگا یعنی آپ نے یہ عمل اپنے لئے تو پڑھ ہی لیا ہے کسی دوسرے کے لئے پڑھ کر وہ پڑیا اسے چاول کے ساتھ دانے اسے دے سکتے ہیں جب تک اس کی جیب میں بھی رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دولت میں بھی برکت ہی برکت ہوگی کام نہ چلتا ہو تو انشاءاللہ کام چلنا شروع ہو جائے گا دکان پر کسٹمر نہ آتے ہوں تو انشاءاللہ دکان پر کسٹمر آنا شروع ہو جائیں گے کوئی بھی پریشانی ہو رزق کے حوالے سے انشاءاللہ اس سے وہ پریشانی ختم ہو جائے گی کرزداروں کے لئے جو کرزدار بہت پریشان ہیں کرز مانگنے والوں نے تنگ کیا ہوا ہے تو ان کے لئے بھی یہ بہت سادہ مزرب عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے آپ ایسے ہی یہ پڑیا بنا کر رکھ لیں اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو انشاءاللہ رزق کی ساری تنگی ختم ہو جائے گی ایک اور بات اگر آپ اس عمل کو شب بارات میں یا رمضان کی کسی رات میں یہ عمل کریں گے ستائیس وی رات میں یا پچیس وی رات میں تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ سارا سال اللہ کی رحمت سے رزق کی بارش ہوتی رہے گی اور سارا سال تنگ دستی سے بچے رہیں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا